مہنگائے کے بوستلے گریب اور سفید پوشت تب کا پس گیا درجہ دوم کا گھی اور آئل 20 روپے مہنگا 460 روپے تک جا پہنچا درجہ اول کا گھی اور آئل 615 روپے فی لیٹر تک فروغ چاول 400 روپے کلو گرہ تک جا پہنچے دودھ دہی 20 روپے تک مہنگا ظلی انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام مرگی کا گوشت پھر 6 روپے کلو مہنگا ہو گیا قیمت 552 روپے کلو ہو گئی زندہ برائلر کی قیمت میں 4 روپے فی کلو کا اضافہ پول سیل میں زندہ برائلر 360 روپے پچون بازار میں 368 روپے کلو مقرر پارمینڈوں کی قیمت 280 روپے فی درجن پر پر پرار سابق مشیر آمیر سعید رانگ کی بازیابی کی درخواست پر سمات آئی جی پنجاب ذاتی حیثیت میں ہائی کورٹ میں پیش جسٹر شہرام سربر نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے ابھی تک بازیابی کے لیے کیا کیا ہے ہائی کورٹ کی آمیر سعید رانگ کی بازیابی کے لیے دس فروری تک کی محلت پنجاب پولیس کے نو افسران کے تقرر اور تبادلے سس پی محمد افزل پی اے سو ٹو آئی جی پولیس تائینات کر دیے گئے حسنیان حیدر اے آئی جی ڈیویلپمنٹ امران ملک اے آئی جی ڈسپلن تائینات کر دیے گئے اکتر فاروق سس پی سی ٹی ڈی لاہور مقرر کر دیے گئے عمر سلامت سس پی انٹیلیجنس سی ٹی ڈی لگ گئے اے سس پی رزوان احمد پولیس سکول آف انٹیلیجنس مقرر کر دیے گئے سادیق حسین اے سس پی ٹیکنیکل مقرر کر دیے گئے نصیب اللہ اے سپی انویسٹیگیشن سی ٹی ڈی ہیڈکوارٹر ہوں گے لاہور سمیت پنجابر کے ریپٹی کمیشنر سب دیل مزر علی سرور امجد علی مزمیلی لیاز کو نئی زمیداریت افویز میاں عثمان علی ڈی ریکٹر انٹی کرپشن لاہور تائینات کر دیے گئے سوہیل اشرف سیکیٹری سی این ویو تائینات کر دیے گئے سائرہ عمر ڈی جی پنجاب لینڈ ریکورڈ آثورٹی بن گئی نگران وزیر علی محسن نقوی کا انقلابی فیصلہ پنجاب میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کی ٹیوشن فیز ختم کر دی دو سو کشمیری طلبہ کو حکومت پنجاب کی طرف سے لیپ ٹوپس دیے جائیں گے مزیر علیہ سے پنجاب میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کے وقت کی ملاقات گرائیونگ لائنسنس کے لیے ٹرافک اکام کو ہدایات چاری کر دی تیرے کے انصاف کا اہم اجلاس آج ہوگا عمران خان کی زیر صدارت میٹنگ میں سینئر لیڈرشپ اجلاس میں شرکت کرے گی منجاب اور خیبر پختون کا انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلے متوقع الیکشن ایک ہی بار ہونے چاہیے بار بار الیکشن سے انتشار ہوگا عمران خان نے دباؤ ڈال کر اسمبلیاں تڑوائیں عمران خان کی فطرت ہے ایک مطالبہ مانے تو دوسرا کر دیتا ہے وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق نے اعتصاب عدلت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تیرے کے انصاف کو اے پی سی میں شرکت کرنی چاہیے خبردار ہوشیار بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑنے ٹینکی پر رکھنے پر بھی چالان ہوگا کنال روڈ، مال روڈ، جیل روڈ، مین مولی وارڈ روڈ سمیت اہم روڈز پر لین لائن کی سختی سے پابندی بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکلسٹ موڈل روڈز استعمال نہیں کر پائیں گے صوبائی وزیر سنت اہم تنویر بطور سی ای او دین ٹیکسٹائل مصطافی اہم تنویر نے دین گروپ کی دیگر کمپنیوں سے بھی استیفہ دے دیا اہم تنویر سے ٹیکسٹائل میلز اسوسییشن کے وفت کی ملاقات ٹیکسٹائل سیکٹر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقیم دہانی ایڈوکیٹ جنرل آفیس کے لافصران کی موجین نویر سے زائد لافصران مفت کی تنکاہیں بٹوڑنے لگے ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 41 لافصران کی تعداد 150 تک جا پہنچی دفاتر اور سٹاف کی تعداد کم پڑ گئی حکومت لافصران کی تنکاہیں کیسے دیکھی افسران پریشان توشہ خانہ کے تحائف کیا گاہی کے لیے درخواست پر سمات وفاق کی جانب سے تین صفحات پر مشتمل تحریری جواب داخل وفاقی سیکیٹری کابینا ڈیویجن کو بیانے حلفی جمع کرانے کے لیے 21 فروری تک کی محلق گورنر بلیگو رحمان نے دو روزہ پاکستان کیمیکل ایکسپو 2030 کا افتتہ کر دیا کتاب نے کہا کہ یہ نمائش کیمیکل انڈسٹری کو بین الاقوامی مارکٹ میں متعارف کرائے گی حکومتی سطح پر مرات متعارف کرائے جائیں گی تقریب میں چیئرمن پی سی ایم اے جے کمار سینئر ممبر حارون علی خان کی بھی شرکت آئی جیو اسمان انور کا سینٹرل پولیس آفیس کی ویل فیر کینٹین کا اچانک سے دورا کھانے کا میار چیک کرنے کے لیے ایک جوان کے ساتھ کھانا کھایا کچھن میں صفائی کے انتظامات کا معاینہ بھی کیا کھانے کا میار مزید بہتر کرنے کا حکم دے دیا رکم لینے کے باوجود عمرہ نہ کرانے کا معاملہ دارول امان ٹریول اینڈ ٹور ڈیویس روڈ کے مالک کے خلاف نگری جاری نرکاز گزار کو عمرہ کے لیے لی گئی رکم ایک لاکھ اسی ہزار روپے واپس کرنے کا حکم سنتنگر کے زہیب عالم نے دعوی دار کیا تھا کمیشنر محمد علی کا صبح صویرے پھل اور سبجی منڈی بادامی باغ کا دورہ نلامیوں کے لیے معمور افسران گیر حاضر ڈی سی کو متعلقہ پرائیس میجسٹریٹ کو مواطل کرنے کی ہدایات کمیشنر کا الو ایم سی بھاتی دروازے پر ڈمپنگ سائٹ کا بھی دورہ ٹریق کے تحت سکاری سکولوں میں سلانہ امتحانات لینا دردے سر بن گیا سکول سربراہان کو سلانہ امتحانات کے لیے سوالیا پیپرز کی چھے کروڑ کی صرف فوٹوکاپس کروانا پڑیں گی امتحانات کے لیے ایڈوکیشن اتھارٹیز سے سوالیا پیپرز فراہم کرنے کا مطالبہ سموگ اب بھی برقرار لاہور علودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا حضائی علودگی کی شرائق سو اٹھاون لکاوڈ کی گئی ہلکی ہوایے چلنے سے موسم میں خون کی برقرار شہر میں سورج کی کرنے تیز ہونے لگی کم سے کم درجہ حرارت آٹھ زیادہ سے زیادہ چوبیس دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور لاہور کی سپر ویمن نے محنت میں مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سہر نے اپنی بیٹی کی پرپریش کے لیے روزانہ بیس کھنٹے کام کرنا معمول بنا لیا بیس سال تک بطورے انجنئر کام کرنے والی سہر آج گاڑی میں اشیاء رکھ کر پروک کرتی ہیں محنت میں عظمت کے اصول پر وہ دوسری خواتین کے لیے نسال بن کر سامنے آئی ہیں مہنگائے کے بوز تلے گریب اور سفید پوش تب کا پس گیا درجہ دوم کا گھی اور آئل بیس روپے مہنگا چار سو ساٹھ روپے تک جا پہنچا درجہ وال کا گھی اور آئل چھے سو پندرہ روپے فی لیٹر تک فروغ چاول چار سو روپے کلو گرہ تک جا پہنچے دودھ دہی بیس روپے تک مہنگا ذل انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام مرگی کا گوشت پھر چھے روپے کلو مہنگا ہو گیا قیمت پانچ سو بابن روپے کلو ہو گئی زندہ برائلر کی قیمت میں چار روپے فی کلو کا اضافہ پول سیل میں زندہ برائلر تین سو ساٹھ روپے الیکشن ایک ہی بار ہونے چاہیے بار بار الیکشن سے انتشار ہوگا عمران خان نے دباؤ ڈال کر اسمبلیاں تڑوائیں عمران خان کی فطرت ہے ایک مطالبہ مانے تو دوسرا کر دیتا ہے وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق نے اعتصاب عدلت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تحریک انصاف کو اے پی سی میں شرکت کرنی چاہیے